اگر آپ بھی گازی آباد میں رہتے ہیں اور کتے پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو سافتھان ہو جائیے کیونکہ یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے گازی آباد نگر نگم میں پوری طرح سے تیاری کر لی ہے جو لوگ بھی گازی آباد میں کتہ رکھتے ہیں لیکن ان کا ریجسٹریشن ابھی تک نہیں کرایا ہے ان پر پانچ ہجار روپے کا جرمہ نہ لگایا جائے گا دراصل نگر نگم نے کتوں کے ریجسٹریشن کے پیچھے پچھلے برس کی قبائت دی ہے جس میں ایک ہجار روپے ریجسٹریشن فیز تے کی گئی تھی جس میں کتہ پالنے والے لوگوں نے ریجسٹریشن بھی کروایا لیکن جو امید نگر نگم کو تھی اس طرح کا ریسپونس کتہ پالنے والے لوگوں کی اور سے نہیں دکھایا گیا جس وجہ سے ریجسٹریشن کی ماترہ بھی بہت کم دیکھنے کو ملی جس کے بعد نگر نگم کے نیموں میں بدلاف کیا گیا ہے اب نگر نگم نے ریجسٹریشن فیز کم کرتے ہوئے ماتر دو سو روپے کر دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتہ پالتے ہیں لیکن نونہ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کر آیا ہے جس کے بعد اب نگر نگم ایک ستمبر سے ان لوگوں پر شکنجا کسنے کی پوری تیاری کر رہا ہے پالنے کو لے کر ایک لائسنس کی ضرورت پڑے گی ریجسٹریشن کو لے کر اس میں کچھ نئے نیم آنے والے ہیں کیا نیم نئے نیم نہیں ہے پورانے نیم ہے ہم لوگوں نے ریجسٹریشن سلک ایک ہزار سے گھٹا کے دو سو روپے کر دیا ہے اور نمینی کرن سلک سو روپے کیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں کر آتا ہے اور اگر ہمارے سنگیان میں آتا ہے کوئی ریپورٹ ہوتی ہے کہ نہیں کر آئے تو اس پہ پانچ ہزار ہم جرمانہ بھی لگائیں گے کب سے شروع ہونے والے ہیں یہ شروع ہو گیا ہے جو لوگ بھی ہیں ریجسٹریشن کر آئے گوگل پلے سٹور پہ جائیں گاجی آباد پہ ریجسٹریشن ڈالیں گے تو ایک آ جائے گا اور وہیں پہ اپنے جو بھی نوم سنیچے بتائیں گے فیلپ کریں گھر بیٹھے ان کو ریجسٹریشن کارڈ مل جائے گا اگر ایک اندازہ لگائے جائے تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ریجسٹریشن یہ ابھی کر نہیں سکتے اندازہ کیا دو ازار سے اوپر لوگ کرا چکے ہیں ریجسٹریشن باقی لوگوں سے نیویدہ نہیں کی کر لیں انتہا کی استطیق میں اگر ایسے ڈاکس پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں رکھے ہیں اور آپ نے ریجسٹریشن نہیں کرایا ہے تو اس پر کروائی ہوگی اور پانچ جار کا جرمانہ تراند دینا پڑے